ایک فون کال آئی اور یہ لوگ بھاگ گئے ایران اور چین کا معاہدہ ہوا پچیس سال کا لیکن ایران نے یہ کس ملک کو کہا کہ یہ فون کال آئی گی اور آپ بھاگ جائیں گے اگر امریکہ کو آنکھیں دکھائیں تو پھر وہ آپ کو چالیس ملکوں کی کانفرنس میں نہیں بلاتے اس پر بھی تنقید اگر آپ پاکستانیوں کو روزگار بچانے سعودی عرب کی بات مان لیں ملیشیا نہ جائے اس پر بھی ناراض میڈلیس کی اخبار نے کیوں ایران کو سامنے رکھ کر ان میں پاکستان میں اور ایک چائنہ میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جسے اپوزیشن اٹھا کر کیش کر رہی ہے اس پر ساری تفصیلات کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں ڈیٹیل سے ریسرچ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی قازمی ناظرین کل سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے کہ جی پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے چین ایران ہمارے مخالف ہو گئے ہیں امریکہ نے چالیس ملکوں کی کانفرنس میں ہمیں نہیں بلایا تو اس پر میں آپ کے سامنے کچھ تفصیل رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اصل معاملہ کیا اور یہ کیوں غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے تو سب سے پہلے ناظرین آپ کو یہ سمجھ نہ ہوگا کہ ایران اور چائنہ کے درمیان ابھی ایک بہت بڑا معایدہ ہوا ہے یہ بڑے عرصے سے اس پائپ لائن میں تھا اس پر کام ہو رہا تھا اس پر بات چیز جاری تھی چار سو بلین ڈالر چار سو عرب ڈالر کا یہ معایدہ جس میں چین ایران کو جو ہے وہ انفرسٹرکچر میں سائنس ان ٹیکنالوجی میں ملٹری میں نیول میں مختلف شعبوں میں انویسٹ کرے گا ان کی مدد کرے گا اور یہ مفت میں نہیں ہو رہا بدلے میں ایران چین کو پچیس سال تک تیل کی سپلائی فرام کرے گا اور وہ بھی سبسیڈائز ریٹ بات یہ سبسیڈائز ریٹ کے مپتاتوں آپ کو اب یہاں پر آپ کو ایک بات سمجھنی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایران پر انیس سو ٹھٹر سے آپ کو تقریباً آپ کو پتا ہے معاشی پابندیاں لگی ہوئے ہیں یہ خریدہ فروخت نہیں کر سکتے تجارت نہیں کر سکتے ایسے میں ہندوستان ایک واحد ملک تھا جو ایران سے سب سے زیادہ تیل خرید رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو یاد رکھنی پڑے گی بات کہ ایران تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی فرست میں سعودی عرب پہلے نمبر عراق دوسرے اور اس کے بعد عرب امرات کے بعد چوتھے نمبر پر ایران ہے اور گیس میں یہ دنیا کے دوسرے نمبر پر ریسورسز ہیں اب ایسے میں تیل ان کا دنیا بھر میں پہنچ نہیں سکتا ہندوستان وہ ملک تھا جو ان سے سب سے زیادہ تیل خرید رہا تھا اور وہ بھی سستی ترین کیمت پر کیونکہ کہیں اور بکتا نہیں اب یہاں پر پاکستان تھوڑی چوک کر گیا کہ ہمیں لینا چاہیے تھے ان سے تیل خیر اب ہندوستان نے ایران کے ابھی تک بیتالیس ہزار کروڑ روپیہ جو ہے وہ تیل کی خریداری کی مد میں واجب الادائے دینا ہے ان دونوں کی تجارت کا جو حجم تھا وہ پانچ ارب ڈالر جس میں عدویات مشینری الیکٹریکل مختلف طرح کی چیزیں تھیں اچھا تفاق کی بات ہے کل یہ بیان ہے اور آج اندوستان نے ان کے واجب الادائے جو پیمنٹس ہیں ان کا پہلی پروسس شروع کر دی آج پیمنٹ دینی تو یہ اچھا ہی ہوگا کے لیے بیان آگیا امریکہ کی جب آپ کو پتہ ہے معاشی پر بندیاں لگی تو اندوستان نے پھر ایران سے تیل خریدنا بند کر دیا کیونکہ امریکہ نے کہا کہ جو بھی ان سے تیل خریدے گا اس پر بھی ہم معاشی پر بندیاں لگائیں گے ایک فون کال آئی اور بیتالیس کروڑ بھی لینے یاد رکھیں بیتالیس کروڑ بھی ان کو واپس کرنے ہیں انہوں نے ایران کے لیکن یہ سب کچھ چوپٹ ہو گیا اب ایران بھی اس کی پیمنٹس کی ان کی اور مستقل گاہک جو حدوستان تھا وہ بھی گیا اور وہ جو احمد ویات مشینری گرہ آنی تھی وہ بھی اب ایران ان سے نہیں لے سکتا اور سب سے بڑھ کر چار بہا بندرگاہ والا منصوبہ بھی چوپٹ پاکستان بی آرائی میں چائنہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے سی پیک جو منصوبہ ہے وہ شروع کیا ہندوستان چار بہا کا منصوبہ ایران کے ساتھ شروع کرتا تھا مقابلے میں تاکہ وہ اپنی ابنائے حرمز سے وہ جو تجارت ہے اس سے کسی طرح وہ کم نہ پڑے ان کے بھی جو پروڈکٹس ہیں آپ کو پتہ تجارت کی سکر لڑائی ہے پوری دنیا میں یہ بھی اپنے پروڈکٹس دنیا بھر میں پہنچانا چاہتے ہیں اب جو اعتراض کرنے والے ہیں جو اختلاف کرنے والے میرے صحافی دوست خاص کر کل سے دماغ کھا گئے چین پاکستان میں باسٹھ ارب ڈالر کی انویسمنٹ کر رہا ہے ایران میں چار سو ارب ڈالر کی تو انہوں نے بڑا شور مچا دی اور دیکھیں اتنا فرق اور بھائی آپ کے پاس کون سا تیل ہے چین کو دینے کے لیے ایک تو دوسرا یہ ہے کہ ایران میں یہ جو سبسیڈائز آئل ایران دے رہے چین کو پچیس سال کے لیے آپ کیا دیں گے اب ایران چار ممکنا راستوں سے دیکھیں یہ تیل جو پہنچا ہے ابنائے ہرمز سے بہیرہ عرب اور پھر بہیرہ عرب سے بہیرہ ہند اور پھر وہاں ابنائے ملائکہ سے ہوتا ہوا ساؤتھ چائنہ سی میں یاد رکھیں یہ ایک راستہ ہے اچھا دوسرا راستہ ایران سے تاجکستان اسباکستان کرکستان کازکستان اور پھر چین یہ زمینی راستے سے تیل ہے اور تیسرا راستہ ہے ایران سے افغانستان اور پھر چین اب جو چوتھا ایمپورٹنٹ راستہ ہے وہ ہے ایران سے پاکستان اور پاکستان سے چین اب پہلے راستے میں جاپان ہے انڈیا ہے اور امریکہ ہے ان کا اثر و رسوخ وہاں بہت زیادہ ہے تجارت بڑی مشکل ہے دوسرے راستے کی جو فیزیبلٹی ہے وہ ہی نہیں بنتی کیونکہ چار ملکوں سے کراس کر کے آپ کو جانا پڑتا ہے تیسرا راستہ ہے افغانستان کی سیکیورٹی کی وجہ سے وہاں پر تجارتی روٹ نہیں بن سکتا اب سب سے فیزیبل جو راستہ بنتا ہے وہ ہے چوتھا پاکستان سے اسی لیے چین نے جو کال والا جو بیان انہوں نے پاکستان کے بارے میں جوڑنے کی کوشش کی چین کبھی یہ کہہ ہی نہیں سکتا اس لیے وہ غلط بات تھی اب آپ کو میں ایک سکرین شاٹ دکھا رہا ہوں یہ ایرانی اخبار تہران ٹائمز کا ہے کال والا جو بیان ہے کہ ایران اپنے فیصلے خود کرتا ہے اور فون کال پر فیصلے نہیں بدلتا یہ بیان چین کے وزیر خارجہ نے نہیں دیا یہ بیان جو ہے وزیر خارجہ سے منصوب مغرب نے پروپیگنڈا کیا اور جان بوجھ کر غلط فہمی پیدا کی اور ہماری اپوزیشن اور ہمارے جو دانشور ہیں انہوں نے اس کو اٹھا کے ہائپ دے دی ٹوٹر پہ ٹاپ کا ٹرینڈ بنا دیا اب یہ دیکھیں کہ یہ چینی وزیر خارجہ کے نام سے راوٹرز نے چھاپا ہے یہ ایرانی وزیر اسٹریٹیجی کا جو علی رجانی ان کا بیان ہے کہ ایران اور چین کا یہ بیان صرف ہندوستان کے لیے ڈاللڈ ٹرمپ کی وہ کال ہے جس پر وہ ڈھیر ہو گئے تھے کہ چار بہا بھی ختم کر دی تیل کی اکرید و فرو بھی ختم کر دی تعلقات بھی ختم کر دی ذریعہ جناس بیجنے دی وہ بھی ختم کر دی بتالیس ہزار کروڑ دینا تھا وہ بھی روک لیا اب آپ یہ دیکھیں اس کے بعد عرب امرات کو بھی نہ بھولیں وہ بھی ایک کال پر ابراہیم کارڈ میں جہاں پسے اسرائیلی معیدہ جو ہوا کال سے ہی سٹارٹ ہوا تھا پہلے اچھا ایک کال پر ایک ایک ڈھیر ہونے والوں کی بات کریں کیونکہ ایک کال پر ڈھیر ہونے والوں کا بہت ذکر ہو رہا ہے تو آپ ایک کال وہ بھی یاد رکھیں جو بل کلنٹن نے اس وقت یہ میاں محمد نوازشی صاحب کو کی تھی اور کارگل پر ہم ڈھیر ہو گئے تھے اس لئے کالوں کی بات نہ کریں ہندوستان کے لئے اب ایران کا راستہ جو بند ہونے جا رہا ہے اور یہ ہندوستان ایران کے راستے یہ شمالی ایشیای وستی ریاستوں کے ذریعے افغانستان پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے اب وہ ختم ہو جائیں گے ہندوستان کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ ہے وہ کہ شمالی جو وسطی ایشیای ریاستے ہیں وہاں تک پاکستان یا پھر افغانستان اور اس کے لئے ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا تب بات آگے اگر پاکستان آج ہندوستان کو مذاکرات کی اگر دعوت دے رہے بلا رہے تو اس کے پیچھے یہ پاکستان کی ورکنگ ہے پوری اور اس میں صرف بڑھ کے نہیں ہے چلائی جا رہی ہوای فائر کیے جا رہے ہندوستان کی مجبوری ہے کہ یا تو وہ چین کے ساتھ ڈریکٹ پنگے بازی کریں اور امریکہ ان کی پشت بنائی کرے گا یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہندوستان چین اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر یہ چیز سیٹ کرے گا اور آپ ان چیزوں کو یاد رکھیں روس کا بھی اس معاملے میں آپ کردار بلکل نہ بولیں بڑا اہم کردار ہوگا کیونکہ اس نے چین کو پیچھے لگ کر انہوں نے کیا کیا ہندوستان پر یہ پریشر ڈالنا ہے تو جو کہ اب لازمی پریشر ہوگا اب دیکھنا ہمیں صرف یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اب یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہے کہ روس اور چین جو ہیں آپ کو پتہ ہے اور یہ جس طرح ابھی جو ٹرینگل بنی ہے لیکن یہ وہی لوگ ہیں آپ یاد رکھیں کہ جو پاکستان امریکہ کے سامنے اگر کھڑا ہو جائے پریس ان کی جو ابھی پورٹس کانفرنس ہو رہی ہے چالیس ملکوں میں اس پر نہ بلائیں تو کہتے ہیں دیکھیں جی خارجہ پولیسی نہ کام ہو گئی ہے اگر پاکستان امریکہ کے ساتھ سامنے کھڑا ہو جائے اور چین ایران ترکی کو نراز کر لے تو کہتے ہیں یہاں پر بھی خارجہ پولیسی مجھے ان لوگوں نے کسی حال میں خوش نہیں ہونا پاکستان کے حق میں جان بوجھ کر یا ان جانے میں سادے لوگ مارے جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی پڑے بغیر سنے بغیر ریسرچ کیے بغیر مجھے ان کو دکھا دیں جیسے کتہ کسی کا کان کاٹ کے بھاگیا جاتی ہے کی خدمت میں آپ کو پتا ہے تفصیل سے جواب دیں اب یہ آپ کا کام ہے کہ ان کا جواب جو ہے ان لوگوں تک ذرا پہنچائیں تاکہ ان کو تھوڑی ذرا روشناس ان کو کریں ذرا اکل ان کو آئے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ